مولانا فضل رحمان سے اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے دوسروں کا موقع بھی سننا چاہیے بلاول بھوٹو کہتے آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں آئینی عدالتوں کا تو کام ہی نہیں کہ کسی کو جیل بھیجے پی ٹی آئی چاہتی ہے عدالتی نظام چلے نہ ہی پارلمان سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ترمیمی آرڈننس پر عمل درامت شروع جسٹس منیب افتر تین رکنی ججز کمیٹی سے باہر چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا جسٹس امین الدین خان سینیورٹی لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہیں نوٹفیکیشن جار تین رکنی ججز کمیٹی بینچرز کی تشریل اور انسانی حقوق کی مقدمات کا جائزہ لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہنا مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ تحریک انصاف نے مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگی تھی تحریک انصاف کے وکیل بڑی تعداد میں ڈیپیٹی کمیشنر آفیس میں موجود اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر بھی پہنچ گئے لاہور انتظامیہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی کو شرائط کے ساتھ اجازت دی جا رہی ہے ڈیسٹریک انٹیلیجنس کمیٹی رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا اور جی وائن حکومتی مصبتت سے متفق نہیں حکومت کو غلط قانون سازی سے روکیں گے آئین یا کسی ادارے کو تحس نحس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مولانا فسو رہوان کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا آئینی عدالت کے قیان سے متعلق اتفاق رائے موجود ہے مگر بدنیتی نظر آ رہی ہے کیپی کابیدہ کی لہور جلسے کی تیاری صوبائی وزیروں سمیت عراقین اسمیلی نے ڈنڈ لگانا شروع کہتی ہے وزرالہ ہاؤس پشاور میں جمع پی ٹی ارکان نے لائن بنا کر چستی کا مظہرہ کیا صوبائی وزر تعلیم مینہ خان نے کہا تمام پاکستانی دستیاب وسائل استعمال کر کے جلسے کو کامیاف کرانے میں نارے پاکستان پہنچیں کل لہور میں خوف کے بودھ توڑ دیں گے وزر آزم شباز شیف کے جاتی عمرہ میں نواز شیف سے ملاقات ملاقات میں وزرالہ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں ملاقات میں آئینی ترامیم سمیت پارٹی امور اور سیاست ارتحال پر مشابرت کی گئے سردے مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈننس کی منظوری دے دی ترمیمی آرڈننس سے مقدمات مقرر کرنے میں چیف جسٹس کا اختیار بڑھ دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج کیس مقرر کر سکے گا ہر کیس اور اپیل کو ریکوارڈ کیا جائے گا ٹرانسکرپ تیار کیا جائے گا وزیر اطلاع تطا تارر کہتے ہیں جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماد کے لئے مقرر ہوگا چیف جسٹس کی سربراہی میں کیس مقرر کرنے والی کمیٹی کے تیسرے میمبر کی وقت کے ساتھ تبدیلی ہو سکے گی شمالی اور جنوبی وزرستان میں فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپوں میں بارہ خوارج مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں چھ سیکیوٹی حلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک اخوان بورڈرز پیم وام میں سات دشت گردوں کی نکلو حرکہ دیکھی گئی تھی سیکیوٹی فورسز نے دراندازے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے سات خوارج کو حلاق کیا وڑی تعداد میں ہتھیار دھماکہ خیز مواد اور گولیاں برامد جنوبی وزرستان کے لاکل ادھا میں سیکیوٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے پانچ خوارجی جوابی کاروائی میں حلاق سیکیوٹی فورسز ہر اقیمت پر دشت گردی کے خاتمے کے لئے پورازم سدر مملکت کا فتنہ خوارج کے خلاف کاروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا ملک کے لئے جانوں کا نزیانہ دینے والے جوانوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لئے فورسز کاروائیاں جاری رکھیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسی نقمی کہتے ہیں فتنہ خوارج کے دہشت گردوں نے رات کی تاریخی میں بزدلانہ حملہ کیا چھے جوانوں نے جان نچابر کر کے دہشت گردوں کو عبرتنا کنجام تک پہنچایا شہدہ ہمارے لئے بائیس سے افتخار اور سروں کا تاج ہیں شہدہ کی عظیم قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے بلاول بھٹو زرداری نے کہا شہید جوانوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے پوری قوم دہشت گردوں سے سینہ سپر سیکیورٹی پورسز کی پشت پر متحد کھڑی ہے سپیکر قوم بسملی کے آئینی ترمین پر حکومت اور آپوزیشن نے مسالیت کرانے کی پیشکش کہا حکومت چاہے تو پارلیمانی امور پر حزب اقتلاف کو اکھٹھا بٹھا سکتا ہوں پارلیمانی ریپورٹرز ایسوسیشن کے وقت سے گفتگو میں کہا عرقین کے گرفتاری کے معاملے پر ابتدائی ریپورٹ تیار ہو چکی جلد مکمل ریپورٹ تیار ہو جائے گی پیٹیا عرقین کے گرفتاری کباکیاں بدتسمتی پر مبنی ہیں پرڈیکشن آرڈر کسی سے مشاورت کے بغیر خود جاری کیے پارلیمنٹ لوجز کو سب جیل قرار دیا آئینی ترمیم کے مساویدے سے سپیکر قوم اسمبلی بھی لائل نکلیں گولے آئینی ترمیم کے مساویدے کا عمومی علم تھا صرف ابتدائی ڈرافت تھا قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ نے سپیکر اسمبلی کے خط کے بعد نئے الیکشن ایکٹ کے تحت نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی جس کے مطابق نونگلی کے قومی اسمبلی میں ایک سو دس پیپلز پارٹی کی انہتر سنی اتحاد کاؤنسل کی اسی ایم کیو ایم کی بائیس جے یو آئی کی آٹھ جبکہ آزاد ارکان کی تعداد بھی آٹھ ہے اس سے پہلے انتالیس ارکین کو تحریک انصاف اور اکتالیس کو آزاد اکلائر کیا گیا تھا الیکشن ایکٹ پر عمل درامت سے تئیس مخصوص نشستیں نونگلی پی پی جے یو آئی کو ملیں گی حکومت مخصوص نشستوں کی خرات لینا چاہتی ہے تو پہلے ثابت کرے وہ اس کی حق دار ہے سپیکر کومی اسمبلی کو شرم آنے چاہیے جو ایوان کا تقدس چھوڑ کر خرات مانگنے نکل پڑے ہیں سینیٹر شبری فراس کی بلاول پوٹو پر بھی تنقید کہا وہ کلھاری لے کر اپنے ہی نانا کے آئین پر ضرب لگا رہے ہیں سپیکر خیبر پختنخواہ اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے پیسلے پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہا پیسلے میں پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو عدالتی پیسلے پر عمل درامت کرنا چاہیے سپیکر سند اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط سہا ترمیم شدہ الیکشن ایک نافذ العمل ہے الیکشن کمیشن سند اسمبلی کی خود مفتاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کلاس آج بھی بے نتیجہ ختم مخصوص نشستیں کس جماعت کو ملیں گی جلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا ذرائق مطابق الیکشن کمیشن کی خانوی ٹیم نے کمیشن کو لکھے گئے خطوط پر بیپنگ دی اس لحاظ میں سپیکر قوم اسمبلی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے خط کا جائز علیہ گیا الیکشن کمیشن کا آئینی مہرین سے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ اس لحاظ پیر کو دوبارہ بلائے جانے کا امکان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلر کی تایوناتیوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس اور وکیل اسلامیک یونیورسٹی میں تلق کلامی وکیل نے کہا آپ نے الزام لگایا تھا میڈیکل سرٹفیکیٹ جالی ہے ڈاکٹر سمینہ کی حالت دیکھ لیں چیف جسٹس نے کہا پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی ہے جو ہر وقت بیمار رہتی ہے ایچ ایسی کہتا ہے سمینہ ملک کو جب بھی میٹنگ کا کہیں بیماری کا بہانہ بنا لیتی ہیں ہم خاموش ہیں اس کا یہ مطلب نہیں آپ بتتمیزی کریں پولس کو وکیل کو روسٹم سے ہٹانے کی ہدایت کی سمینہ ملک نے کہا میں دوائی کی اثر میں ہوں کچھ وقت میں سوالات کے جواب دے دوں گی چیف جسٹس نے کہا آپ نے ڈراما کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائیں تین چار کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے کیا ہم پھر توہین عدالت کا نوٹس لے کے جیل بھیجنا شروع کر دیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں آج بھی زبردست تیزی ہنڈرٹ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح بیاسے ہزار چوہتر پر بند گوا کاروباری ہفتے کے آخر دن انڈیکس میں چھے سو پندرہ پوائنٹس اضافہ ریکارڈ کیا گیا بلوم برٹ نیوز نے پاکستانی سٹاک اسچینج کو دوہزار چوبیس میں دنیا کی بہترین مارکٹ قرار دی دیا گیر ملکی پنڈس اس سال اب تک ستاسی میلین ڈالر کے پاکستانی حصے خرید چکے ہیں ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ اکتوبر دوہزار اکیس کے بعد کم ترین سطح پر آگئی ادارہ شماریات کے مطابق روا ہفتے مہنگائی کی شرعہ تین سال کی کم ترین سطح بارہ اشاریہ سات پیسد رہ گئی ملک میں گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ چودہ اشاریہ چار پیسد پر تھی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل وفت نے کراچی راول فنڈی اور اسلامباد کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی وقش کر آ دے گیا چیئرمن پی سی بی سے آئی سی سی وفت کے اسلامباد میں ملقات محسن نکوی نے چیمپنز ٹوفی کے لیے عالمی میار کے انتظامات کی یقین دہانی کرائی کہا سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن کا کام چیمپنز ٹوفی سے پہلے مکمل کے لیا جائے گا تمام ٹیموں کے لیے پول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے ٹرنمنٹ کا پاکستان میں انقاط اعزاز ہے تمام ٹیموں کے کھلالی پورمت اور محفوظ محول میں کویکٹ انجوائے کریں گے ایف بی آر ملکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن حکومت کی موشی صلاحات میں اہم سنگی میل ہے وزیراعظم شہبانس شریف کی ایف بی آر انفورسمنٹ نظام کو مزید فعل بنانے کے لیے جامعہ حکمت عملی کی ہدایت ایف بی آر امور سے متعلق اجلانس میں کہا نحسولات میں بہتری سے عوام تو سروسز کی پرامی اور سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی لجی شعبے کا فروغ حکومتی ترجیحات میں شامل ہے وزیراعظم نے اس ماغلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقرامات تیز کرنے کی ہدایت کی چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا چین پاکستان کے درمیان معاشی تعلقات مزید مضبوط ہو رہی ہیں وزیراعظم شعباز شریف کی روئی گروپ کے نورکنی وفظ ملاقات میں گفتو کہا گروپ سی پیک کے تحت سہیوال کول پار پلانٹ کا ولی سرمایہ کار تھا وزیراعظم نے ٹیکسٹائل شعبے میں سرمایہ کاری پر روئی گروپ کی دلچسپی کو سراہا چینمنگ گروپ نے کہا سرمایہ کار نہیں دوست کی حصے سے پاکستان آئے ہیں گروپ پاکستان میں سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا ٹیکسٹائل پارک قائم کیا جائے گا سرمایہ کاری سے تین سے پانچ لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے آئی پی پی سے منافع میں کمی پر بات ہوئی ہے چند ہفتوں میں مصفت پیشرف سامنے آئے گی جلد خوشخبری دیں گے وزیر طوانائی اور ویس لغاری کی سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے طوانائی کو بریفنگ کہا طوانائی سیکٹر میں یک مشت کوئی بڑا ریلیف ممکن نہیں کوشش ہے مرحلہ وار بجلی کی قیمت کم ہو لیسکو میں اربوں روپے کی اوور بلنگ پر قابو پایا ہے حیدر آباد اسکھر موٹر ویس سی پیک پروجیکٹ میں شامل کرانا چاہتے ہیں مزارہ سندھ مرادل شاہ کی چیننگ کانسل جنرل سے گفتگو ملاقات میں سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال ترجمان کے مطابق کئی سی پیک پروجیکٹ میں منظوری کے لیے بات کی گئی چیننگ کانسل جنرل نے کہا چیننگ اتھارٹی دونوں منصوبوں پر غور کر رکھی ہے گیس پریشن میں کمی کے خلاف کر کے نشپہ بلوک کے مکینوں کا تیسے روز پیدھائنا او جی ڈی سی ایل کے مرکزی دروازے کے سامنے احتجاج کے باعث لوجسٹک سپلائی باند مزارین کا کہنا ہے مطالبات کے منصوبی تک احتجاج جاری رہے گا غزہ کے مغربے کنارے میں اسرائیلی سپاکیت کی انتہا پلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں چھت سے تھینک دی اسرائیلی فوج نے جنین شہر کے قریب آپروشن میں ساتھ پلسطینیوں کو شہید کر دیا صحافیوں پر بھی پارنگ کی مزشتہ چوبیس گھنٹے میں اٹھائیس فلسطینیوں نے جامعہ شہادت نوش کیا امریکی رکنے کانگریس ساشتہ تلاڑنے کانگریس میں غزہ میں شہید ہونے والے پندرہ ہزار بچوں کے نام جمع کرا دیئے پیجرز اسرائیلی انٹیلیجنس نے ہی تیار کیے امریکی اخبار کا دعویٰ لکھا ہنگریل کی کمپنی اسرائیلی جاسو سے نیٹ پر کی فرنٹ کمپنی کا حصہ تھی اور رابطے کے لیے دو مزید جالی کمپنیز بنائے گئیں بلغارین میڈیا کے مطابق بلغاریہ کے کمپنی نے ہزباللہ کو پیجرز اپلائی کی ہزباللہ نے پیجرز ڈیوائسز کے دماغوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا امریکی صدر بارڈن 21 ستمبر کو کوٹ سمجھ کی میزبانی کریں گے بھارت جاپان اور آسٹریلیا کے بزرائے آزم شریک ہوں گے وائٹ آوس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی سینئر ڈریکٹر میرا راپ کھوپر سے سوال کیا بارڈن موڈی ملاقات میں سکرینما کے قتل کی بھارتی سازش پر بات ہوگی میرا راپ کھوپر نے کہا پارڈ لیڈر جب بلتے ہیں تو وسی پیمانے پر سٹریلی جو باتشیت ہوتی ہے اور چیمپنز ونڈے کپ میں مارکورس اور رائنز مدھ مقابل اگرشتہ روز سٹریلیانز نے ڈالفنز کو 174 رنز سے شکست دی ایونٹ میں تمام میچز اے سپورٹس پر براہ راز بھائی جا رہی ہیں